ریاست جمع کشمیر میں راجح سبا کے حسد بے مخالف کے رہنمہ اور سابق وزیر اعلیٰ گلام نبی آزاد نے مرکز میں برسر اقتدار نرندر مودی سرکار کو ہر محاذ پر ناکام ہونے کا الزام آیت کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں جمہوریت نہیں بلکہ تانا شاہی سرکار چل رہی ہے گلام نبی آزاد نے جلہ کشتوار نے انتخابی جلسوں سے اختاب کرتے ہوئے کہا کہ بی جی پی حکومت میں مہنگائی آسمان چھو رہی ہے تیل گیس اور دیگر ضروریات زندگی کی چیزیں مہنگی سے مہنگی تر ہو گئی ہیں آزاد نے کہا کانگریس کے دور اقتدار میں ووٹوں کی چوری کو روپنے کے لیے ای وی ایم مسچین مطارف کی گئی تھی لیکن بی جی پی نے ای وی ایم کی بھی چوری کی ہے انہوں نے منصف ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بی جی پی کا ایک ہی ایجنڈا ہے اور وہ لوگوں کو تقسیم کرنے کا ہے چناب ویلی اور ادھمپور اور چنہینی پارلیمنٹری کنونسونسی کا جو چھ سات دن کا دورہ تھا تقریباً تیس کے قریب ایک لینے کی ختم ہوا یہ دورے میں مبارک بات دیتا ہوں چناب ویلی کے ہمارے ہندو مسلمان بی جی پی کی وجہ سے اور بی جی پی کی لیڈرشپ کی وجہ سے جو ہندوستان میں نفرت پانچ سال سے پیدا کی جا رہی ہے اور آپس میں ایک دھرم کو دوسرے دھرم سے لڑانے کی ساجس کی جاتی ہے اور بی جی پی کو خائدہ پہنچانے کی جو ساجس بزرستہ پانچ سال سے چل رہی ہیں جس طرح کے سٹیٹمنٹ بی جی پی کے پرائمسٹ کے آئے بی جی پی کے سنٹر منسٹروں کے آئے بی جی پی کے سٹیٹ پریزننٹوں کے آئے بی جی پی کے لگائے ہوئے گورنروں کے بھی سٹیٹمنٹ کبھی ستر سال میں سے خراب سٹیٹمنٹ نہیں آئے ہیں جس سے ہمارا اتفاق اور اتحاد ختم ہوئے لیکن مبارک بات دیتا ہوں میں چناب ویلی کے ہندو مسلمان کو یہاں بھائی شارہ برابر قائم ہیں یہاں ابھی بھی وہ بھائی کی طرح رہ رہے ہیں اور بڑی پیار سے رہتے ہیں اور میں ابھی یہی گزارش کروں گا کہ ووٹ ہی سب کچھ چیز نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سازش کا شکار نہ ہو وہ دیوائیڈ کر کے دھرم کے نام پہ لوگ کو بانڈ کر کے ووٹ حاصل کرنا چاہتی ہیں ہماری لوگ مستقل مزاج ہیں وہ کبھی باتیں گے نہیں اور میں ان سب سے گزارش کروں گا کبھی باتنے کی کوشش بھی نہیں کرنا یہی ہماری جناب ایلی کی سب سے بڑی طاقت ہے یہ پچھڑا ہوا علاقہ ہے ضرور جناب ایلی لیکن محبت سے بھرا ہوا اور ہندو مسلم اتفاق کے لیے پڑے دنیا میں